ہانیا ہومورکی ہے نہیں شوالی ہے گلہ خراب تھا اس لئے ہومورک نہیں کیا اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل جیسا کہ ہانیا کی باتوں سے آپ کو پتا چل چکا ہے کہ اس کا گلہ خراب ہے تو بس اس کو نہلا دھلا کے میں آگے تھی کچن میں ناشتہ بنانے کے لئے اور ویکنڈ کا ولوگ ہے جناب اس لئے ہم لوگ ذرا تسلی سے لیٹ ہی اٹھے تھے اور یہاں پہ میں اپنے ہزمنٹ کے لئے پیاز والا آملیٹ بنا رہی تھی شاویز جو ہے وہ بلکل پیاز والا انڈا نہیں کھاتا ہے اس لئے اس کا انڈا جو ہے اس کے بعد بناؤں گی اور گلوں کی یہ صورتحال ہے کہ تقریباً سب کی خراب ہوئے ہیں اور پتہ نہیں مطلب اتنی زیادہ سموگ اور اتنی زیادہ پلوشن ہے کہ بلکل گلہ ٹھیک ہونے میں آ ہی نہیں رہا ہے نہ کوئی میڈیسن اثر کر رہی ہے کہہوہ پی لو مطلب کچھ بھی جو ہے نا وہ اثر نہیں کر رہا ہے یہ ہے لاہور کی حالات اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لاہور جو ہے نا وہ پولوشن میں فرسٹ پہ چل رہا ہے اس ٹائم پہ بس یہ اللہ پاک رحم کر رہے ہیں اور کوئی بارشیں ہو جائے کیونکہ بارشیں ہوں گی نا یہاں پہ تو بھی خیر کوئی اس طرح کی سردی نہیں لا گری اور بس جی آملیٹ کا جو ہے آمیزہ بنانے کے بعد میں آگئی تھی یہاں پہ پراتھے بنانے کے لیے ہزبنڈ میرے نے کہا تھا جی آج مجھے چورس پراتھا بنا دیں چکور بھی اس کو ہم کہتے ہیں سکوئر پراتھا بھی کہتے ہیں اور اپنا اور شاویز کا جو ہے میں سمپل راؤنڈ ہی بناوں گی اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے صرف شیپ نہیں چینج ہوتی بلکہ جو آپ کا پراتھا ہے اس میں پرتیں بہت زیادہ ای� اگر آپ سکوئر یا ٹرائنگل بناتے ہیں اور اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ پراتھا جو ہے نا وہ بہت یمی اور بہت کرسپی بنتا ہے ہم نے سمپل راؤنڈ بیل نا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے نا اس کے گھی لگا کے پھر ہم نے اس کو سکوئر کی شیپ دینی ہے وہ میں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آگے آپ لوگ جڑے رہیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو ویلکم اور اگر آپ تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل رائٹ ناؤ تاکہ جتنی بھی نیو ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں اور یہ دیکھیں جی گھی لگانے کے بعد ہم نے اس کو چاروں طرف سے فولڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد جب ہم بے لیں گے نا تو پھر یہ سکوئر پراتھا بن جائے گا بھی میں آپ کو بنا کے بھی دکھا دیتی ہوں اور سردیوں کا یہ بہت مزہ ہوتا ہے کہ پراتھے وغیرہ جی اس طرح کے جو دیسی ناشتے ہیں نا وہ کرنے کا مزہ کافی ہوتا ہے ادھروائز تو اوٹس اور مطلب اس طرح کی چیزیں ہلکے پھلکی ہی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے پراتھا کھایا ہے یا کس چیز کا آج کل ناشتہ کر رہے ہیں مجھے آج کل جو ہے وہ انڈا پراتھا کافی زیادہ اچھا لگ رہے ہیں کیونکہ ویسے بھی ناشتہ میں تھوڑا لیٹ کرتی ہوں تو بس یہ ہوتا ہے کہ انڈا پراتھا کا ناشتہ کرنے کے بعد جو ہےنا پھر میں ڈائریکٹ ڈینری کرتی ہوں درم کرتی ہوں لیکن آج کل منت مراد دیکھنے میں جو مزہ آ رہا ہے نا ارسپیکٹیو آف تا فیکٹ کے اس میں بہت زیادہ جو ہے بلنڈرز ہیں اور کہانی کمزور ہے یہ ہے وہ ہے اس سب چیزوں کو چھوڑ کے جو عرسہ غزل نے ایکٹنگ کر چھوڑی گیا نا مطلب یار سیلیوٹ ٹو دس لیڈی میں نے ان کو بہت سارے ڈیفرنٹ کیریکٹرز میں دیکھا ہوئے اچھا جن لوگ کو نہیں پتا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں کہ منت مراد میں جو مراد لڑکا ہے نا تلہا کچھ نام ہے ان کا اس کی والدہ کا رول پلے وہ کر رہی ہے اور ایک ٹپیکل دیسی جو ہے وہ چودرائن ٹائپ بنی ہوئی ہے اور بہت اچھا بہت ہی اچھا ان کا ایکسنٹ اگر آپ دیکھ لیں بڑا زبردست وہ کام کر رہی ہے اور مجھے آپ یقین کریں گے ہیروین اس میں اکرہ عزیز ہیں اکرہ عزیز کی ایکٹنگ سے کہیں زیادہ اچھی جو ہے نا وہ مجھے عرسہ غزل کی ایکٹنگ لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں جی ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ہے بن گیا ہے یہاں پ ناشتہ بھی اور یہ میں اب شاویز کا بھی بنا لیا تھا انڈا پرٹھا اور بس ناشتہ واشتہ کر کے تو یہ کپڑے جو ہے نا یہ کافی زیادہ دھولے رکھے تھے اور ساتھ والا بیڈروم جو ہے نا ہمارا گیسٹ بیڈ وہ موسلی کپڑوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو بس پھر میں نے یہ سارے سمیٹھ کے تو بیڈروم بلکل صاف ستھرہ کر دیا اور صاف ستھرہ بیڈروم جو ہے نا وہ آپ کو ایک نیکسٹی لیول پر لے جاتا ہے بس تماندنیت یا سکون کے تو بس اس کے بعد میں آگے تھی کیچن میں کیونکہ میں نے بنانا تھا آج آلو کیمہ کیمہ میں نے صبح نکال کے رکھ دیا تھا اور پھر میں نے اس کو دھو کے جو ہے نا چلنی میں ڈال دیا تھا تاکہ اس کا سارا ایکسس وارٹر نکل جائے دروہی بڑا عجیب سا کیمہ بنتا دانے دار نہیں بنتا اور یہاں پہ جو ہے میں نے پیاز کی اچھی سی بنائی کر کے اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر دیا لیسن ایدرا کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے بہت ہی بیسک مسائلے ڈالنے ہیں حلدی � مرچے ڈالنے ہیں سبز مرچے کاٹ کے ڈالنے ہیں ڈھنیا پورڈر ڈالا ہے اور زیرہ پورڈر ڈالا ہے اس کے علاوہ جب ا incredible وہ ہے تو یا سوئیہ سویہ سوس کیونکہ اس کے وجہ سے یہاں تھوڑا اسی سکر ہے samen desire سا کیمہ ڈال کے اسے بتاآلی اس کے جب میں نے اس کیدھ سے پہ Aid v septu پھر میں دیا اور ص سے دیتے ہیںov ندنے یا ثوبتہ سامنی میں نے پ отметinicken مجھے بنانا میں نے دھنا شروع کر دیا اور اسے ترشی ور جب جیئے تتائی ہو کر وائل ڈال کیس کی اچھی بھنائی کی اور پھر اس میں ایڈ کر دیا تھے علو اور یہاں پہ اب مجھے تھوڑی سی نمک میں اچھ کم لگی تھی تو میں نے وہ اور ایڈ کر دیا اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے کچھا پیاز بھی ایڈ کر دیا تھا کیونکہ مجھے کیمے میں اینڈ میں کچھے پیاز کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اور باس اس کو پھر اب میں نے رکھ دیا تھا دم پہ تاکہ جو ہے نا یہ اب اپنی ہی ہیٹ میں اچھا سا ریڈی ہو جائے اور یہ ہمارا بہت ہی یمی آلو کی ماں ہو گیا تھا ریڈی اور کھانا کھانے کے بعد میں نے بچوں کو بٹھا دیا تھا پڑھنے کے لئے اور شاویز اس ٹائم پہ ہوم برگ کرتا ہے تو ہانیا بھی ضروری کچھ نہ کچھ بکس گھرہ لے کہ اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے کیونکہ اس کو ہوتا ہے کہ میں بھی پڑھ رہی ہوں اور اسی طرح سے سارے بچے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو لے کے آگئے تھے پاپا جانس پہ کیونکہ ان کی ایک ڈیل جو ہے نا وہ ہم لوگوں پہ کافی دنوں کی ڈیو تھی تو بس پھر سوچا جی آج ان لوگوں کو پاپا جانس پہ لے جاتے ہیں اور یہ اپنا پیڈزا انجوائے کر لیں اور یہ وہ ٹائم تھا جب ابھی ہم لوگ جانا بس پیڈزا کا ویٹ کر رہے تھے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بچوں کو پزلز اور کوئی کلرز پکڑا دیتے ہیں تو بس جو ہے نا جو ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے وہ کافی سکون سے گزر جاتا ہے ادروایس تو بچے آپ کو پتا ہے کتنا بولتے ہیں کہ کب آئے گا پیڈزا اور یہاں پہ ہانیاں لگی ہوئی تھی شور مجانے کے پھوک لگی ہوئی ہے جلدی مگوا دیں جلدی مگوا دیں آج ان پاپا جانس پہ ہم ہمیشہ ہی تقریبا 99% ٹائمز جو ہے وہ بابی کیو رینچ ان کا مگواتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا لیس سپائسی ہے اور تھوڑا چیزی زیادہ ہے تو ہم لوگوں کو مطلب پرسنلی یہ بڑا ہی پسانت ہے اور بچے بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں اور کولڈ رنگز جو ہے وہ کیونکہ ڈیل میں تھی ہی انکلوڈڈ تھی تو لینی تو پڑی لیکن ہم نے بچوں کو دی نہیں تھی کیونکہ گلے آلڑی کافی خراب ہیں اور لاسٹ بٹ نوٹ تا لیسٹ واس دس کریم فیلڈ ڈونٹ اور یہ اتنا یمی ہوتا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا مایکروویو ان سے کروا لیا تھا اور ابھی سچی وائس آور کرتے ہوئے نا پھر سے دلکار رہے کے کھاؤں بہت ہی یم ہوتا ہے یہ اور جب تھوڑا سا وہ گرم کر دیتے ہیں نا تو چوکلیٹ بھی تھوڑا میلٹ ہو جاتا ہے اور اس کی کریم بھی تھوڑی میلٹ ہو جاتی ہے اور بس یہ دیکھیں یہاں پہ میں ہانیا کو کھلا رہی تھی کیونکہ میرے ہزبنٹ ہی اس نوٹ چوکلیٹ لور تو وہ نہیں کھاتے تو بس یہاں پہ میں اور شاویز یہ ڈونٹ انجوائے کریں گے اور اگر آپ لوگ کو ویلوگ اچھا لگا ہے تو پلیز ڈوگ گئی بیٹا تھامس اپ اور بہت جلدی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ویلوگ میں تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے مجھے کومنٹ سیکنڈ میں ضرور بتانے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کل جو کون سا ڈراما بہت پساندار ہے تو چلیں جی جلدی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ